بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانک تلافی رہے کے ساتھ میں افتقار کازمی اور منصوبہ سازو نے کمال کر دیا ہے ایک نیا منصوبہ ایک نیا پروجیکٹ یہ کمال کیا ہے آپ سنیں گے تو آپ کی بھی اکل دنگ رہ جائے گی حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے مگر آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے پی ٹی آئی اس وقت میں بیانیاں بنا رہی ہے کہ اکتوبر میں قاضی فائد عیسیٰ جا رہے ہیں نومبر میں سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس آ جائیں گے الیکشن کال عدم قرار دے دیا جائیں گے سنجی آر جنگی گلیاں بچ مرزا یار پھر دسمبر میں نئی حکومت بھی آ جائے گی اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ سائیڈی گرل ہو گئی ہے تو یہ تاثر اس لیے بھی مضبوط ہو رہا ہے کہ حکومت جو دو ہفتے پہلے تحریک انصاف پر مبندی لگانے کا اعلان کر رہی تھی ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلانے کی بات کر رہی تھی اب وہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات کر رہی ہے تو ان دو ہفتوں میں تبدیلی کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ ایک اہم نقطہ ہے جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہ بڑا اہم تذہیہ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا اور اس میں کچھ اہم انفرمیشن بھی ہے تحریک انصاف نے چیف الیکشنر کمیشنر اور دیگر کان کے خلاف سپریم جیڈیشن کانسل میں شکاید کر دی ہے اور ان سے چیف الیکشنر کمیشنر اور میمرا نے الیکشنر کمیشنر کے خلاف ریفرنس کی درخواست کی ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف نے وہ کتنا بڑی دیر کی مہربا آتے آتے چیف الیکشنر کمیشنر پہ انہیں بہت ساری شکایات تھی تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یعنی الیکشن ہونے کے کئی مہینے بعد اب وہ سپریم جیڈیشنل کانسل میں گئے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے لیکن ایک اور بڑی ہم ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک ایسا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جس نے ڈیجیٹل دہشتگردوں کی نیندیں اڑا دی ہیں اور ڈیجیٹل دہشتگرد کون ہے اگر آپ کو یاد نہیں تو ذرا چند دن پہلے ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرز کو یاد کرے تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے ان کے حوالے سے جو جی آئیٹی بنی ہے اس میں کون کون شامل ہے اس کے علاوہ حکومت کے ایک وزیر نے بڑی دلچسپ بات کی اور کہا ہے کہ یہ دیوانے ہیں پاگل ہیں یا بہروپی ہیں جب مقصد ملک کو برباد کرنا ہو بات کرنا نہ ہو بلکہ برباد کرنا ہو تو پھر ہمیں بتائے کہ ہم کیا کریں ہم تو شاہتے ہیں تحریکن صاحب کے ساتھ مذاکرات لے وہ پاکستان کی بربادی کی بات کر رہی ہے تو اس پر تحریکن صاحب کا بھی جواب آ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے کو گل کردہ طریقہ ہے ایک تو آپ ہماری بیزتی کر رہے ہیں اور اوپر سے ہمیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں تو سچے وہ بھی ہے کیونکہ اسی طرح کی بات تو تحریکن صاحب خود کیا کرتی تھی کہ جس طرح آرمی چیف کو اور فوج کے قیادت کو برا برا کہنا ڈرٹی ہیری سے لے کے اس طرح کے اور القباد سے میر جعفر میر صادق یہ سب کہنے والے آج فوج کی تعریفیں کر رہے ہیں تو تعریفیں کر کے یا تنقید کر کے بعد میں تعریفیں کرنا اور پھر تنقید کر کے مذاکرات کی دعوت کرنا یہ ایک ہی قسم کی سٹریٹیجی نظر آتی ہے اس قلبہ گوادر میں اجتماع کے لئے جانے والوں کو کوئٹا میں روک لیا گیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کوئٹا کے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے بلوش قومی اجتماع جس کا احتمام کوئٹا کے ساحلی شہر گوادر میں کیا گیا ہے وہاں پر بعض شہراؤں کو نہ صرف کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے بلکہ پولیس کی بھارین افری نے گوادر میں جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ بند کر دیا ہیں کلاڑ ڈویزن کے علاوہ مکران ڈویزن بلحسوس گوادر اور کراچی کے درمیان جو سالی شہر ہے وہ بھی وہاں بھی چیک پوسٹ اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں تو ذراعے کے مطابق کوئٹا اور گوادر کے درمیان سیکورٹی برقرار رکھنے کے لیے مختلف اضلاع میں جو ہے وہ چیکنگ ناکے لگائے گئے ہیں اور کئی لوگوں کو دفعہ ایک سی چوالیس کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے تو یہ بلوش جگ جگتی کمیٹی ہے جو گوادر میں اجتماع کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی چکے سرکاری سطح پر اجازت نہیں لی گئی اور دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے اس کے تحت کوئٹا میں بھی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اسلامباد میں بھی ایک دھرنا آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی نے دے رکھا ہے اور جماعت اسلامی نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ دھرنے کا رکھ کسی اور طرف بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے اجتماع میں اب خواتین نے بھی شرکت کر لی ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اجتماع میں شرکہ کی تعداد بڑھتی جاری ہے اس کے علاوہ عمران خان کا بارہ روزہ ریمانڈ کالدم قرار دینے والی لاہورائی کورٹ کے دو رکنی بہنچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جبکہ ایک گورہ صحافی مل نے پہنچا عمران خان سے جیل میں اور اس نے جیل سے باہر آ کر کیا بتایا اور طریقہ انصاف کے لوگوں نے اس کو کیا سمجھا حاصل ویسے مخالفین کے لیے کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے اوپر سے یہ سمجھنے کوشش بھی نہیں کرتے تو یہ بات وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی آہ لکھ کے رکھ لے کہ وہ بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں آہ اس صورتحال کا جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے طریقہ انصاف یہ تاثر دینے کوشش کریے کہ اس کی ہوا چل نکلی ہے اور اس کی بات ہو گئی ہے فوج اسٹیبلشمنٹ سے ہو گئی ہے جج پہلے ان کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں تو اس لیے اب ان کی واپسی کا وقت ہوا چاہتا ہے عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے حکومت میں بھی آ جائیں گے کیونکہ جب نیا چیف جسٹس آئے گا تو وہ نئے الیکشن کا آرڈر دے دے گا وہ الیکشن کو کال قرار دے دے گا اسی لیے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے پورے سیٹ اپ کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل میں ریفرنس کی درخواست دی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ہوتے ہوئے نیا الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو پہلے ایڈن اوڈاؤ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی فرمائش کے بغیر کسی اشارے کے بغیر یہ ریفرنس دائر نہیں کام کر چکی ہوتی تو اب اس ریفرنس کو دائر کرنے کا مقصد کیا ہے یہ تاثر دینا کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ ہو رہا ہے اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جوڈیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی تو ہے جو نظام سیاست چلا رہا ہے تو تحریک انصاف نے جو تاثر دیا ہوا ہے وہ باہستہ ایستہ پھیلتا جا رہا ہے اور کچھ حکومت بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی حکمت عملی کے تحت اسٹیبلشمنٹ میدان میں اتری ہے اور جن لوگوں نے پچھلے دو تیل سال میں فوج کو بدنام کیا ان کو برا بلا کہا ان کو گالیاں دی وہ اب فوج کے حق میں نعرے لگاتے پھر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں فوج دس آڈیا پڑی ہے تو جن لوگوں نے فوج کی ریپوٹیشن خراب کی اور ان کو دنیا بر میں بدنام کیا اب انہی کے موں سے فوج کے لیے غلام چھڑ رہے ہیں تعریفیں نکل رہی ہیں تو اس سے بہتر اور کامیاب حکمت عملی نہیں ہو سکتی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوج نے تحریک انصاف کو این او سی دے دیا ہے یا ان کو این ارو دے دیا کہ اب آپ کو قوت ملنے والی ہے لیکن ان کو اس کام پر لگا دیا کہ جو کچھ آپ نے کیا فوج کے حوالے سے پبلک کے اندر جو اس کا پرسیپشن خراب کیا ہے پہلے وہ درست کریں تو اب ساری تحریک انصاف فوج کا پرسیپشن درست کرنے پر لگی ہوئی ہے اور بڑے میٹھے میٹھے پیغام بھی لیے اور دیے جا رہے ہیں اور چونکہ تحریک انصاف کا پچھلے دو سال میں یہ بیانیاں رہا نہیں ان کا بیانیاں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل باجوا جب آرمی چیف تھے اور اس کے بعد ڈی آئی سائی اور اس کے بعد ڈی جی سی ڈرٹی ہیری میر جعفر میر صادق جن کو منارخان برا بلا کہتے رہے آرمی چیف کی تیناتی روکنے کے لیے لانگ مارچ کرتے رہے تو یہ ساری جو ان کی انٹی اسٹیبلشمنٹ موو سین آہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے ووٹر اور اسپورٹر اچھی طرح ڈائجسٹ کر چکے ہیں اور وہ بھی فوج کے خلاف آہ نفرت انگیز الفاظ استعمال کرتے ہیں اور فوج کے حوالے سے کوئی اچھا ان کے ذہن میں بھی امپریشن نہیں ہے تو جو تحریک انصاف پچھلے دو سال فوج کو برا بلا کہتی رہی ہے وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے فوج کی تعریفوں میں لگی ہوئی ہے اور یہ بتانے کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب سانڈی سانڈی دن ٹیچ پٹنا نہیں جوڑی ہے یہ تو ہم نے مسلمی قنون لڑا رہی تھی یہ غلط فہم یہ تو اس نے پھلائی ہوئی تھی تو چلے اس کو آپ جو بھی رنگ دے لیں جو بھی اس کی شکل ہو جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ فوج کی تعریفیں ہو رہی ہے سپاہ سلار کی محبت میں قصیدے پڑے جا رہے ہیں تو جنہوں نے کپڑے گندے کیے ان سے ہی دلوائی جا رہے ہیں تو یہ ہے نئی حکمت حملی اور یہ ہے نئی سٹریٹیڈی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تحریکن صاحب اتنا بڑا سمر سوڈ مار رہی ہے دو سال کی پولیسی سے پیچھے آٹ رہی ہے تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو ووٹر سپورٹر کو کوئی نہ کوئی تو ٹرک کی بتی دکھانی ہے تو وہ جو نئی پکچر دکھائی جا رہی ہے جو ٹرک کی نئی بتی ہے وہ یہ ہے کہ بس ہماری بات ہو گئی ہے اور فوج کے ساتھ معاملہ تیہ ہو گئے ہیں اور فوج نے ہم سے معافی مانگ لی ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بس آپ نئی الیکشن کی تیاری کریں تو یہ وہ تاثر ہے جو تحریکن صاحب آہ یعنی یہ وہ پیکج ہے جو اپنے ووٹر سپورٹرز اور میڈیا کے جو ان کے آہ ماؤتھ سارگنز ہے ان کو دے رہی ہے تاکہ آہ ان کو تسلی رہے کہ اگر وہ اپنے پورے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں بہت کچھ مل رہے ہیں اور بہت کچھ یہ ہے کہ ہاں سب کی مصیبتیں ختم ہو رہی ہیں اور حکومت بھی مل رہی ہے اور موجودہ حکومت جا رہی ہے اور آہ ان کے جتنے مخالفین ہیں ان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو لوگ سب کچھ بھول جائے اور اس بات پر خوشی خوشی یعنی دن رات یہ سپنے دیکھے خواب دیکھے لوجی ساڑے باری تھے آگئی ہم نے تو سب کو جو ہے وہ جیت لیا ہے یہ بھی بھول جائے دو سال میں کہ انہیں کس طرح باجوا صاحب نے اور اس کے بعد آہ پچھلے ایک سال میں آرمی چیف یا فوج کی جانب سے جو ان کے دلوں میں شکایت ہے رنجی شاہ کے ہمیں بڑی گدر کٹ لگائی گئی ہے وہ سم بھول جائے تو ایک یہ معاملہ ہے یعنی ایک نئی فلم چلائی گئی ہے تاکہ آپ پچھلی فلم کو بھول جائے کتنی بھی سپر ایٹ فلم کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں جب بھی نئی فلم آتی ہے تو اس تیلی والی فلم کا تھوڑا سا کریز کم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دانستہ ان کو موقع محول فرام کیا جا رہا ہے تو اسی لئے حکومت بھی آپ کو بہت زیادہ اگریسیب نظر نہیں آتی اور وہ جو فیصلے کیے جائے تھے پبندی لگا دو ان کے پرارٹیکل سکس لگا دو تو سوچا یہ گیا کہ اس کا بھی ردعملی آنا ہے وہ کہتے ہیں نا جو گھی سیدھی انگلی سے نکل ہے اس کے لئے انگلی ٹیڑی کرنے کی ضرور نہیں ہے تو پہلے ڈنڈے کی مار تھی اب پیار کی مار ہے وہ کسی لئے کسی نے کہا کہ صاحب پپڑ سے ڈرنی لگتا پیار سے ڈر لگتا ہے تو اب تحریک انصاف کو مار پڑھنی ہے پیار کی اور پیار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آہ وہ بھی آپ کو سمجھ آجے گا جلدی کہ وہ کیا ہو رہا ہے آہ بظاہر تحریک انصاف کے پاس ایک اور بھی تھیوری ہے کہ دیکھو ٹرمپ آ رہے ہیں تو ساڑی مشکلہ حل ہو گیا اور پاکستانی حکومت سٹیمبلشمنٹ یہ کبھی امریکہ کے خلاف نہیں جائیں گے چیف جسس بھی ہماری مرضی کا آہ ادھر امریکہ میں صدر بھی ہماری مرضی کا تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آہ اس وقت تحریک انصاف اپنی ہوا باندھ رہی ہے یا فضاء باندھ رہی ہے اُت تو حکومت نے بھی آ کے کہہ دیا کہ ہمیں گھر بھیجنا ہے تو بھیج دیں تو حکومت نے جس طرح سرنڈر کیا ہے اس سے مجھے شک پڑھا کہ کوئی بھی حکومت چھوڑنے کے لیے اتنی آسانی سے رضا مند نہیں ہوتا اور پھر مسلمی نون جیسی گھاگ جماعت بغیر مضامت کے اقتدار چھوڑ کے گھر چلی جائے یا پیپل پارٹی بیک آؤٹ کر جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ تو وہ کہتے سنڈیاں دن لڑائی ہے اس میں تو کسی کو شینگ مارے بغیر آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تو حکومت کا جو پیچھے ہٹ رہا ہے نا ہاف ہڈرلی شو کرنا ہے وہ مجھے شک میں ڈال رہا ہے اور اس سے مجھے لگایا کہ یہ کہانی کچھ اور چل نکلی ہے اور چیزوں کو کسی اور طریقے سے حل کرنے کو کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں تحریکن صاحب مان چکی ہے اس کو وہ آئینہ دکھا دیا گیا وہ دو تین بڑے بڑے ان کو پکچر دکھا دیئے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے پیار سے تو پھر مار تو ہے ہی تو ملٹری کوٹ آم فائر وال اور اس کے بعد پابندی آرٹیکل سکس یہ ساری جو ایک فضاء بنائی گئی تھی پچھلے دو افتوں میں وہ دماؤ ڈالنا تھا جس میں تحریکن صاحب آ چکی ہے اور اپنی پوزشن سے اپنے بیانیاں سے ہٹ چکی ہے اور اب ان کا نیا بیانیاں یہ ہے کہ ہافہ جی ساڑے یار ہے فوج تو ہماری ہے تو تحریکن صاحب جو فضاء بنا رہی ہے اس میں کامیابی کے لیے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے کے رکاوٹ ہے وہ نیوٹرل ہو جائے تو ہماری بات بن جائے گی حکومت گر جائے گی اور اس لیے وہ تاثر اپنے لوگوں دے رہے ہیں کہ فکر نہ کریں جو سمم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ فوج نے معافی مانگ لی ہے تو اس لیے عمران خان بھی نرم پڑ گئے ہیں اور پھر ان کا چونکہ اپنا ہی ترجمہ ہوتا ہے اپنی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ابھی اکتوبر نومبر ڈسمبر کی کہانیاں سنا رہے ہیں اور یہ بھول گیا کہ ابھی اگست اور سپٹمبر نے آنا ہے دو مہینے باقی ہے ابھی دلی دورست اور اس دوران آپ وہ سارے گندے کپڑے دھویں گے جو آپ نے اپنی نادانیوں سے مہلے کچھ اے لے کر دیئے تھے وہ آپ سے ہی دلوائے جائیں گے اللہ خیبر پختونخا علی من گھنڈاپور نے اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو لانے والے آپ ہیں تو لوگ ہی سمجھ رہے ہیں حضور یہ پروپگنڈا آپ نے کیا تھا اور آپ یہ کہتے تھے کہ موجودہ سیٹ اپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو کی نہیں یہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے تو اب چونکہ وہ بدل گیا ہے اور کپڑے بھی دونے پرانے ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے بس لوگ سمجھ رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹل ہو جائیں یعنی خاموش رہے پبندی نہ لگائے ہم پہ آرٹیکل سکس نہ لگائے تو لوگ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ پی شیڈ گئی یہ دونوں جو معاملات ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہے تھے تو اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو فیس ہے یا اس کا جو ایمیج ہے اس کو کلین کرنے کے لیے جن لوگ کو ٹاسک ملا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے آہ ویسے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نہیں لائی موجودہ سٹیٹ اپ کو اور یہ صرف تاثر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ واقعہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہے اور یہ طریقہ انصاف نے آج مان لیا ہے تو اب جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل میں درخواست کی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف یہ درخواست پی ٹی اے کے جنس ایکٹری عمر عیوب نے بیرسر علی زفر کے ذریعے سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کی ہے اب یہاں پر ایک نقطہ بڑا ہم ہے یہ بیرسر علی زفر وہی ہے جن کے بارے میں عمران خان کی بہن آ کر یہ کہہ چکی ہے کہ وہ تو ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے تھے اور بیرسر علی زفر جب عمران خان سے ملنے جیل جاتے تھے ان کو پورا پروٹوکول ملتا تھا اور یہ ہمارے بھائی کو ایک میٹرس نہیں دلوا سکے تھے تو ان پر انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا اب وہی بیرسر علی زفر کے ذریعے سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت دائر کر رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ یہ معاملہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں جو انہوں نے شکایت کی ہے درخواست میں اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف انتہابات کے ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے انتہابات کے دوران ہی پولک ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا الیکشن کمیشن کارون کا مطابق نتائج جاری کرنے میں ناکام رہا پی ٹی آئی امیدوارہ سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے پی ٹی آئی کارکنان کو ہوا کیا گیا تو ان کے خلاف مسکنڈکٹ پر انکوائری کی جائے اور زماز ثابت ہونے پر انہیں برطرف کیا جائے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو میڈیا اور پولک ایجنٹس ہیں ان کو فارم فورٹی فائیو کی فراہمی بروقت نہیں کی گئی ان شکایات کو اب سپریم جیڈیشنل کارسل میں بھیجا گیا ہے اور سپریم جیڈیشنل کارسل میں آپ کو پتائیے کہ وہاں پہ پوزیشن کیا ہے تو اب یہ جو شکایت درج کی گئی ہے اس کے بارے میں یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کیا اس کو موجودہ چیف جسٹس ٹیک اپ کریں گے یا پھر جو آنے والے چیف جسٹس ہے یا جو نیا سیٹ اپ ہوگا وہ اس کو ٹیک اپ کرے گا کیونکہ یہ فارمیلٹی پوری کر دی گئی ہے اگر یہ ریفرنس موجودہ چیف جسٹ ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو اپنے ہوتے ہوئے اس کا کوئی فیصلہ کر جائیں گے لیکن اگر وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کرتے اور آنے والے چیف جسٹس پہ چھوڑتے ہیں تو پھر کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن کا سیٹ اپ ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور پھر جو نیا چیف الیکشن کمیشن لگے گا وہ حکومت اور اپوزشن کی مرضی سے لگتا ہے یہ آپ کو پتا ہے ایک پروسٹس ہے کہ پرائیم ایسر اور اپوزشن لیڈر مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اگر وہ فیصلہ نہ کر سکے تو اس کے پاس ان کی پارلیمانی پارٹیز اور پھر اور دیگر طریقے ہیں جن کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں تو یہ معاملہ پھر آگے نکل جائے گا اور اگر یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ نیا چیف الیکشن کمیشن لگانا پڑا اور موجودہ حکومت آہ یعنی جو سیٹ اپ ہے یہ موجود ہوا تو پھر چیف الیکشن کمیشن کی جو تقریری کا معاملہ ہے وہ تو کہتے رہا لمبا پڑ جائے گا تو اس لیے فی الحال اس شکایت کو آہ وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اعتماع میں حجت کے لیے فارمیلٹی کے لیے ریکارڈ میں رکھ لیا گیا اس کے علاوہ عمران خان کا بارہ مقدمات میں ریمانڈ کارلزم قرار دی جانے کا تحریر فیصلہ لاہورائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے جاری کیا اور اس میں کہا کہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے جسمانی ریمانڈ سے متعلق عالی عدالتوں کے فیصلے موجود ہے کیس نہیں بنتا تو جج مقدمہ ڈسچارج کر سکتا ہے پاس صفات پر کیا ہے تو تحریر فیصلے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے خلاف ورزی کی گئی ہے یہ ضرور لکھا گیا ہے جی کہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمہ ڈسچارج کر سکتا ہے تو یہ کوئی راکٹ سائز نہیں ہے کون سا ایسا مجسٹریٹ ہے جو مقدمہ نہ بنتا ہو اور وہ کہے جی مقدمہ بنا دو اور اس کو ڈسچارج نہ کروسری پتا کہ یہ آگے کی عدالتوں میں جانا جو نشلی دالتوں کا جاج ہوتے ہیں وہ زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں کیونکہ فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں جو اوپر کے جاج ہے انہوں نے تو ان ججے فیصلے کو جج کرنا ہوتا ہے اصل میں اور جو جو ہوتی ہیں ان کے جو ججز ہیں مجسٹریٹ ہیں یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک سین کی طرح فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے خلاف اپیلے ہوتی ہے اوپر کی دالتیں تو وہ ان فیصلوں میں سے نقائے نکالتے ہے تو کون سا جج ایسا چاہے گا کہ یہ دو رکنی بینچ یا کوئی اور بینچ ان کے فیصلے میں نقص نکال دے لیکن اس میں انہوں نے کوئی میری نظر میں کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی شک بیان نہیں کی جس میں یہ سامنے آتا کہ کس قانون کی خلاف وردی کی گئی ہے اور کیوں جسمانی ریمان نہیں بنتا جو شخص ایک کیس کا ایک بڑی واردات کا ماسٹر مائنڈ ہے ایک بڑے سانہے کا ماسٹر مائنڈ ہے یہ وہ سانہے جس کی ایک بقاعدہ ہیڈ جو محسوس کی گئی اور اس کو سکوت ڈھاکہ سے جوڑا گیا اتنا بڑا سانہا تھا اور اس کو آپ کہہ رہے جی کہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کوئی سانہا ہی نہیں ہے کیونکہ ملزم موقعے پر موجود نہیں تھا تو بارہل ان ججوں کے فیصلہ چکے آگئے اس میں تفسرہ کرنا میرا حق ہے کیونکہ اگر ریمان دے دیا جاتا تو عمران خان صاحب کو پولی گرافک مشین کے سامنے بٹھایا جاتا اور ان کا سچ اور جھوٹ باہر آ جاتا جو کہ نہیں ہونے دیا گیا آج وفاقی ودیر برائے پٹرولی مصدق ملک نے پریس کانفرنس کی انہوں نے تحریکین صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی کہا آئے بیٹھے اور بات کریں آہ لیکن اس سے پہلے انہوں نے عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے چیلو نے کہا لبیگ پھر کہا نیوٹرل تو جانور ہے پھر چیلو نے واہوہ کر دی ہے کپتان نے کہا چیف تو باپ ہوتا ہے چیلو نے واہوہ کر دی اور پھر کہا کپتان اور پھر کہا باپ تو میر جعفر ہے چیلو نے کہا لب بیک لب بیک پھر کہا امریکہ نے سادش کی فوج ہمیں بچائے پھر کپتان نے کہا امریکہ سادش کر رہا ہے فوج ہمیں بچائے پھر سیفر لے رہا دیا اور پھر اس کے بعد کپتان نے کور بیانیاں اختیار کیا کہ فوج میں برباد کر رہی ہے مار رہی ہے امریکہ میں بچائے اور پھر لوگوں نے دیکھا امریکہ میں قرارداد بھی پاس ہو گئی ہے پھر کپتان نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا کمر تک پیچھا کریں گے لوگوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے نو مائی کر دیں گے آگ لگا دیں گے ابھی وہ مان گئے کہ انہوں نے نو مائی کو آہ کال دی تھی پھر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے پھر کہا مسلم نون ہماری لڑائی کرواری ہے اتنی ساری انہوں نے باتیں کرنے کے بعد جو انہوں نے اس کا کرکس نکالا اور کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ دیوانے ہیں پاگل ہیں یہ بے روپی ہیں اچھا ایک لفظ وہ چھوڑ گیا رنگ باز ہیں آہ وہ بھی ان کو کہہ جانا چاہیے تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ملک کو برباد کرنا مقصد ہو تو پھر آہ بتائیں ہم کیا کریں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے کیا انہوں نے پچھلے کے انہوں نے ٹرینڈ نہیں چلایا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں تو باقی کے جو لوگ ہے اس ملک میں رہنے والے آہ وہ پاکستانی نہیں ہے ڈاکٹر انجینئر صافی کیا یہ پاکستان نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آئے بیٹھے بات کریں ملک برباد مت کریں اچھا اسی طرح کی بات ایک اور صاحب نے بھی کی بیریسٹر اکیل ملک نے انہوں نے بھی کہا جی بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور معاملات کو سوجاتے ہیں لیکن وہ بیریسٹر گوھر ہان وہ بڑے نراز ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی اندازہ گفتگو ہی نہیں ہے ایک آپ کہتے ہیں کہ بات کرو برباد مت کرو جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور پھر ہمیں مذاکرات کی آفر کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا یہ کہ یہ تو خود تحریکن صاحب کا اپنا طریقے کہا رہا ہے پہلے گالیاں دو پھر مذاکرات کرو تو یہ فوج کے ساتھ بھی کرنے کوشش کر رہے تو مجھے لگتا ہے مسلمی نون نے بھی اسی قسم کا فارمولا ان کے اوپر واپس اپلائے کیا ایک اور خبر آپ کو بتا دے گورا صاحب گئے ملنے کے لیے عمران خان سے یہ صحافی ہیں اور آہ برطانیہ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کوشش کی عمران خان سے ملنے کی ایک کا دن ٹرائی کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن اب ان کی ملاقات کرا دی گئی ان کا نام چارلس گلاس ہے آہ یہ ملاقات کر کے آئے اور باہر آکے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی تو ان کی ویڈیو شیئر کی گئی سوشل میڈیا پر اور انہوں نے کہا کے دیکھے آہ برطانیوی صحافی کہہ رہا ہے عمران خان کو بہت برے حالات میں جیل کے اندر رکھا ہوا ہے وہ بہت سخت جیل کاٹ رہے ہیں عمران خان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے جیزے گفتگو آپ گوھر سے سن لیں وہ چارلس گلاس کہہ رہا ہے کہ وہ ملاقات کے لیے گئے عمران خان سے اور آہ انہوں نے ایک ملاقات اس سے پہلے جولین آسان سے کی جو کہ برطانیہ کی خراست میں تھا تو اس نے کہا جب میں اس سے ملنے گیا تو اس کو بہت برے حالات میں رکھا گیا تھا آہ اس سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی اس کے سیل میں سورج کی روشنی کی کوئی کرن نہیں آتی تھی اس کی نظمت آپ عمران خان کو دیکھیں تو اس سے اس کی فیملی کے لوگ دوست احباب وقلہ سب روز ملنے آ رہے ہیں کیا جاناتہ بیشوٹے سیل میں ایک رہا ہے آپ شکٹوں کے لیے خدا سورج آہ انہوں نے حسنا کیا وقلہ دینہوں کے لیے این کا سروب کرتا ہے کوئی رہا ہے کیا جاناتہ میں لیکن سوال جاناتہ فیلی انسانج جو ملنے آرہ بلمر شرع کی ہمارے لے جب شک случ جس دوست ملنے ورم عمران خان کے مقابلے میں عمران خان زیادہ سولہ سے رہ رہے ہیں ہاں ان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ بات انہوں نے کی لیکن اس کو یوتھیوں نے اپنا رنگ دینا شروع کر دیا کہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو فارمولہ تھا نا کہ یہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے یہ اب ان کے اپنے ووٹر سپورٹر پر بھی اپلائی ہو رہا ہے جو بڑی خبر ہے وہ دیجیٹل دہشتگردوں کے حوالے سے ہے میں نے آپ کو بتایا یہ کہ ایک نوٹی فیشن جاری ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو دیجیٹل دہشتگردی کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کے لیے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم اب دیجیٹل دہشتگرد کون ہے کس کو کہا گیا یہ پھر آپ ریکال کر لیں اپنے آپ کو آپ کو یاد آجے گا اس میں جو ٹیم بنائی گئی ہے اس میں آئی جی اسلامباد جو ہے ان کو جی آئی ٹی کے سربرائی دی گئی ہے ایف آئی اے سائیور کرام کے ڈریکٹر ڈی آئی جی انویسٹگیشن اور اسلامباد سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی اس کے ممبر ہوں گے اب یہ ساری ٹیم ہے اس کا تعلق اسلامباد سے ہے پیڈل کیپٹل سے ہے اور اس نے پورے ملک میں جو اداروں کے خلاف کچھ ہو رہا ہے اس کو مانٹر کرنا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کاروائی کرنی ہے یہ جی آئی ٹی فیصلہ کرے گی کس کو پکڑنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے اور اس میں پولیس اور ایف آئی کو ڈالا گیا اس میں کوئی فوج کا آدمی نہیں ہے کوئی فوجی ادارہ نہیں ہے کوئی اور ادارہ اس میں شامل نہیں کیا گیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اب سیول حکومت کو سوم دیا گیا ہے اور سیول حکومت اس معاملے کو دیکھے گی اور فوج اس تاثر کو برقرار رکھے گی کہ وہ فیلحال پی ٹی اے کو کچھ نہیں کہہ رہی اور پی ٹی اے ہی جو ہے فوج کا ایمج کلین کرنے میں لگی رہے گی موسیقی